Direct and Indirect Assessment of Intermittent Explosive Disorder اب جب ہم Direct Assessment کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں Psychological Tools کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کون سے ایسے Psychological Measures جو کہ Standardized Measures ہیں ان کو یوز کریں گے جس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ ایک بچے کو Anger کا Problem ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے سکیلز موجود ہیں مگر میں ان میں سے دو آپ کے ساتھ سکیلز دسکس کروں گی نمبر ون The Anger Expression Scale for Children جو کہ Stella Atoll 2009 میں دیا اسی طرح ایک اور سکیل ہے That is the Children's Inventory of Anger اب یہ سکیلز بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ بہت سارے Psychological Tools ہیں جو کہ Different Aspects of Anger جو ہے ان کو میئر کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی Psychological Tool ہے جو کہ Available ہے آپ اس کو Use کر سکتے ہو Available کا مطلب کیا ہے ایسا Tool جس کو آپ کے پاس Permission ہے جس کے آپ کے پاس Definitely آپ کے پاس Copyright تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کے پاس Permission ہے یا آپ کے Department نے وہ Purchase کیا ہوا ہے اور اس کے پاس Copyright ہے تو آپ وہ Scale جو ہے وہ Use کر سکتے ہو تو Always Remember کہ کوئی بھی Psychological Assessment کا Tool جس کے آپ کے پاس Copyrights نہیں ہیں جس کے آپ کے پاس Use کرنے کی Permission نہیں ہے آپ اس کو Use نہیں کر سکتے نہ اپنے Clients کے ساتھ اور نہ ہی اپنی Reports میں تو You Should Be Very Mindful اگر آپ یہ کرو گے تو That Is The Unethical Practice تو اس وقت جو میں آپ کے ساتھ Scales Share کر رہی ہوں آپ کو یہ صرف For The Educational Purpose ہے تو آپ نے ان کو یہاں سے لے کر خود استعمال کرنا شروع نہیں کر دینا کہ جی یہ Lectures کے اندر Available تھے تو We Can Use Them No You Can Not Use Them It Is Only For The Educational Purpose تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ Aggression Expression Scale For Children جو ہے اس کے اندر آپ آئیٹمز دیکھیں I Feel Angry I Feel Like Yelling At Someone I Feel Very Impatient If I Have To Wait For Something ٹھیک ہے تو یہ سارے وہ Aggression کے elements ہیں جو کہ ہم نے بات کرتے ہیں کہ Impulsive Aggressive Behavior جن لوگوں کا ہوتا ہے ان کے اندر یہ چیزیں exhibit ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ جو سارے items ہیں یہ آپ نے اس کے parents سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اس کے teacher سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ بچے کو assess کر رہے ہیں آپ کچھ عرصے تک بچے کے ساتھ session لے رہے ہیں تو آپ کو خود بھی کافی حد تک idea ہو جاتا ہے لیکن it is better کہ آپ جو بچے سے ہیں اگر تو بچے جو ہے وہ teenage میں ہے یعنی وہ پڑھ سکتا ہے 10-11 سال کا ہے 12 سال کا ہے اس عمر میں بچا یہ expressions جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ یہ پڑھ کے خود بھی کر سکتا ہے اور اگر وہ پڑھ کے خود نہیں کرنا چاہتا آپ کو لگتا ہے کہ you need an other account تو آپ اس کے parents سے بھی یہ account لے سکتے ہیں اور اس کی reading جو ہے almost never sometime often almost always کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو read کروانا ہے ان سے تو اسی طرح جو intensity ہے جسا almost never پہ one ہے sometimes پہ two ہے often پہ three ہے almost always کے اوپر four ہے تو that is the maximum اور اسی کے حساب سے آپ جب اس کی scoring کر لیں گے پھر آپ اس کا t score دیکھ لیں گے percentile دیکھ لیں گے جو کہ بتا دے گا کہ بچہ جو ہے وہ cut off سے اوپر اگر اس کا score آئے گا تو that's mean کہ اسے aggressive anger کا problem ہے اگر cut off سے نیچے آئے گا تو definitely اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے anger کا problem نہیں ہے اسی طرح children inventory scale of anger جو ہے وہ اگر آپ دیکھو تو اس کے اندر different sub scales ہیں اس کے اندر کون کون سے sub scales ہیں فیسٹریشن کا ہے پیر ریلیشن کا ہے آثورٹی ریلیشن کا ہے آف فیسٹریشن کے نیچے آئیٹمز آپ دیکھو sometimes call you a chicken you put all your change in the soda machine اسی طرح physical aggression کے بارے میں ہے اسی طرح پیر ریلیشن شپ کا ہے اسی طرح آثورٹی ریلیشن کا ہے اب یہ جو سارے آئیٹمز ہیں ان کو جو ریٹ کرنا ہے وہ اسی طرح ہے 1 to 4 کے اوپر اب number 1 don't care number 2 bothers me then number 3 really mad number 4 furious تو these are the situations where we try to check جو بچہ ہے وہ کس حساب سے جو anger ہے وہ exhibit کرے گا یا اس کو کتنا غصہ آئے گا like somebody calls you a really mad you are furious تو here we can assess the level of anger جو ہے وہ بچے کا کتنا ہے وہ ہمیں یہاں سے پتا چلے گا اسی طرح physical aggression پہ بھی ہمیں پتا چلے گا کہ you are playing a game and someone on the other side tries to punch you تو کتنا level of aggression جو ہے وہ اس وقت ہے اور تو وہ دیکھو گے اگر کوئی cut-off point ہے تو وہ دیکھو گے and then you will able to identify کہ جو problem ہے وہ کس level کا ہے mild ہے moderate ہے یا swear level پہ ہے اسی طرح ہم بات کرتے ہیں indirect assessment کی indirect assessment کیا ہے جس میں آپ parents کا interview لیتے ہیں parents سے information کی لی جاتی ہے اور اس کے friends کیسے ہیں اس کے social circle کیسا ہے parents کے آپس میں relationship کیسے ہیں siblings کیسے ہیں siblings کے ساتھ relationship کیسا ہے گھر میں extended family ہے نہیں ہے بچہ اپنا دن کس طرح گزارتا ہے یہ ساری جو information ہے یہ آپ history میں لیتے ہیں to identify کہ کوئی developmental problem تو نہیں ہیں بچے کو اور اس کی جو age appropriate behaviors ہیں اور جو اس کی activities ہیں وہ normal ہیں گھر میں کوئی اور stresses تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ upset ہو رہا ہے تو یہ کام جو ہے وہ history taking میں کرتے ہیں اس کے بعد ایک کام ہوتا ہے baseline chart دینے کا تو آپ اس کے anger کو record chart دے سکتے ہیں اب baseline chart کس طرح ہے مثال کے طور پر آپ اس کی mother کو اس طرح کا chart دیں گے اور اس میں آپ ان کو کہیں کہ جی انہوں نے جو date ہے وہ report کرنا ہے آپ ان سے time بھی report کروا سکتے ہیں کہ وہ behavior جو ہے وہ کس وقت develop ہوا ہے اگر وہ بتا دیں گے کہ کس وقت develop ہوا تو that would be better اب antecedent ہے antecedent کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا situation تھی situation کیا ہوا جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا جو ادنان ہے اس سے اس بات پر غصہ آیا کہ اس کی friend نے اس کے جو colors ہیں وہ استعمال کر لیا کرنا شروع کیا اور اس نے colors چھین لیا تو that means کہ ہوا کیا تھا کہ اس کے دوست نے اس کے color استعمال کی جس کے اوپر ادنان کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس سارے رنگ چھین لیا اس کی intensity کیا تھی 90 پہ اور frequency کیا ہے 4 times یعنی week یا 2 week چیز چار دفعہ اکر ہوئی اب اس دوران آپ نے مدر سے کہنا ہے کہ وہ بچے سے یہ پوچھے کہ اس کے ذہن میں کیا سوچ آئی اس نے کہ اس کے سارے رنگ جو ہیں وہ گم جائیں اس کے colors گم جائیں کیونکہ یہ میرے colors use کرتا ہے تو this is the thought thought جو ہے وہ ہمیشہ بچہ خود report کرے گا یہ چیز mother report نہیں کر سکتی یہ thought چونکہ بچے کا اپنا ہوتا ہے اس لئے آپ thought بچے سے ہی پوچھیں گے اب the thing is کہ آپ نے اس کو behavior اس کا situation تھی identify کر لی جو behavior تھا و identify کر لیا جو thought تھا identify کر لیا اب یہ دو تین طریقوں سے آپ help کرے گا پہلے number ایک پہ کہ آپ کو یہ سمجھنے میں help ملے گی کہ either behavior جو ہے وہ impulsive ہے یا نہیں ہے second can situations میں اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے third اس کا thought pattern کیا ہے fourth اس کا behavior کیا ہوتا ہے اور جب آپ اس کا thought behavior پتا چل جائے گا تو that helps you in developing the management plan تو اس کی basis کے اوپر management plan جو ہے وہ device کر سکتے ہو جو کہ آپ کے لیے management میں بچے کی آپ کو help کرے گا